اللہ کے پیارے ولی حضور کے ممبر پر تشریف دا جکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میرے استادیں محترم بھی ہیں اور میرا ان سے بہت پیار ہے کیونکہ ایسا آپ کو پتہ ہے نا جی کہ اکثر بیشتر میں اپنے استادوں کا ذکر خیر کرتا ہوں الحمدللہ مجلس میں بھی کرتا ہوں زندہ بات اور بات دفاقت بات جمعہ میں بھی کرتا ہوں اللہ ان کی زندگی درات فرمائے تو یہ ان کیا ہاں اللہ ہمارے بھائی نصار مغل صاحب رحمت اللہ وہ بڑی محبت کرتے تھے بسروری صاحب سے اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے تو پہلے جب ہم نے وہ ادارہ چھوٹا بنایا ابھی ہم نے وہاں صرف مدرسہ بنا دیا ہے پہلے ساتھ مسجد کا بھی سلسلہ تھا تو یہ جامعہ مسجد بن گیا انشاءاللہ اب یہ سامنے والا جو دس مرلہ پلات ہے اس کی بات ہماری آپ دوستوں کو پتا ہے حاجی صاحب جو ہو گئی ہے انشاءاللہ یہ پیسے انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں ایک کروڑ پہ تو آپ کو پتا ہے ہم نے ادا کر دیا اللہ کی توفیق سے اور بقایہ جال یہ سامنے لکھا ہوئے تو ابھی انشاءاللہ دس طریق کو چالیس لاکھ ہو رہا ہم نے ادا کرنا ہے کتنا چالیس لاکھ انشاءاللہ اور بقایہ کتنا رہا جائے گا ساتھ ساتھ یاد رکھیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر آپ سب کی باری آئے گی انشاءاللہ تو وہ چالیس لاکھ بھی انشاءاللہ پھر ہم ایک ماہ کے بعد وہ بھی ادا کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے یہ دس مرلے کا ہم نے بیانہ کرنا ہے انشاءاللہ اور سب سے پہلا بیانہ حاجی صاحب کریں گے اپنے حاج سے کریں گے انشاءاللہ ہو چکی ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کو خوش خبری سنائی جائے گی انشاءاللہ تو یہ میں بتانے کا مقصد ہے کہ استاد محترم کی دعاؤں کا اثر ہے الحمدللہ کہ استاد محترم جس محبت سے ہمارے لئے یہ دعا فرماتے ہیں چھوٹا مدرسہ بنایا پہلا خطبہ جمعہ استاد جی نے کماہاں بڑھایا تھا وہاں سے ابتدا ہوئی اور اس مرکز جب بیانہ کیا ہے تو استاد جی نے جمعہ شادی حال میں بڑھایا دیکھیں نا انشاءاللہ یہ ادھر مرکز یہ ادھر آگے اسی لائن پر مرکز چلتے جائیں گے آگے آگے انشاءاللہ یہ رائیوینڈ روڈ تک ہم نے مراکز قائم کرنے سیدھے انشاءاللہ ہر پانچ دس گلی کے بعد ایک مرکز حال حدیث ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہر لائن کی زندگی در حال فرمائے تو بس یہ استاد شگرد کا ایک تعلق ایسا ہوتا ہے اور محبت ایسی ہوتی انشاءاللہ بلا تاخیر استاد محترم اپنا خطاب شروع فرمائے و نسلی علیہ رسول کریم اما آباد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفخہی و نفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ كَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ عَغْنِيَا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبَيَاءَ بِغَيْرِ حَقِ وَنَقُولُ زُوكُ عَذَابَ الْحَرِيقِ صدق اللہ العظیم صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا باہر قوم بے دھڑک سب نے مالو زر دیا کسی نے سلسلا دیا کسی نے نصف گر دیا مگر آئیشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا صدیق یارو یاور محبوب گردگار صدیق ہی سے ہے رسمِ محبت مستوار صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار صدیق ہی خود ذاتِ خدا نے کہا صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے سامین حضرات کوئی لمح چوڑا درست دے اندر چکرچ نہیں میں جو دوں اس مرکز دے اندر داخل ہوئے ہیں میری طبیعت بھاگ بھاگ ہو گئی اور ساتھیانیاں مین تاں کوشاں کابشاں جیڑیاں نے وہ اللہ دے فضل نہ آیا ساری آج پوریاں ہوئی انشاءاللہ اسلام دا بہت بڑا قلعہ بنے گا قرآن و حدیث دا بہت بڑا مرکز بنے گا اور اس مرکز دے بچو انشاءاللہ کو کئی مرکز بنے گا انشاءاللہ تو میں نو بار بار نا ایک حدیث یاد آ رہی سی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھی کہ ابو بکر سب تو پہلے کلمہ دو پڑے ہے قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑن دیتے انو برابر دا سواب مل دا رہے اور دجی حدیث ہوں دی یہ جڑا نیکی دی ابتدا کر دے نا تو بعد دے وچھے اس نیکی دی ابتدا کرن والے نو اس نیکی دا عجر یعنی وہ نیکی دوسرے لوگ کر دے نا تو او دا عجر انو برابر دا ملتا ہے جنہوں نہ لوگاں ملتا ہے کیا ہو جی ہر نیکی دی ابتدا کرن والا انسان وہ سمجھے کہ انہیں ایک نا بہت بڑا قلہ ٹھوک دیتا ہے ہون قیامت تک جنہیں لوگ ہوتے تھے عمل کر دے رہن گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دی قربانی پیش کی تھی پھر اب نے کی کہ اے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ اے خلیل قیامت تک جنیاں قربانیاں ہون گیاں تو انو برابر دا سواب ملتا ہی رہے اسماعیل نے وہی نیکی دی ابتدا کی تھی ہے جنہیں اپنے باپ اگے اپنے گلے نو پیش کر دیتا ہے اپنے جسم نو پیش کی تھی فرمایا اسماعیل تو اپنے باپ دی گالمنن والی اخیر کر شڑی ہے میں ہون قیامت تک بنی اسرائیل جو نبوت چوکے تیرے خاندان چلے آگے اگو نبوت دا دروازہ ہی بند کر شڑے آئے ہون قیامت آسک دیئے اسماعیل تیرے خاندان چنبوت نہیں جا سکتا یہ اللہ نے صلح دیتا ہے باپ دی عدب اور احترام اور خدمت کرنا تو میرے بھائیو سب تو پہلے اے کی نہ آئے حاجی افضل صاحب ماشاءاللہ انہیں راضی ہو رہے ہیں جی ہاں جی اگلی جگہ دا بھی دس مر لے دا وے کو ارادہ کر لے انشاءاللہ تعالی جس مالک نے ایک کروڑ چالی لکھ دا انتظام گھر چڑے ہیں تو وہ مالک جڑے ہیں اگلی جگہ دا انتظام نہیں کر سکتا آہو دی ذات تو سانو نہیں کوئی بھی یعنی کہ اتھے دا فیر وی کو چار ساتھی جبانی صاحب دے نال ہے انہیں نا تے میں آتے ہوتے نیر تے کلہ ہی آنے بول دینی ارشد ربک اللہ زمین تے یوسف پسوری کلہ ہے تے ہوتے الحمدللہ وے کو چوتھا لینڈر پا لے آسان دو کنال در اور وی وی آئی پی مرکز بند ہے پہ آکے اے ہو جاں مرکز پورے لور جو کوئی نہیں انشاءاللہ جتے انشاءاللہ تنہ منزلان دے ویچی ڈائیکن کوپنی دا ایسی لو آیا ہے تنہ دے تنہ حالی تھنڈے ہونگے اور صرف ایسی ایسی دا خرچہ ساتھا دو کروڑ اصیلہ کرویا ہے تو میں سوچیا سی کہ میں کہا لوکی ہوتلا جب وی آئی پی ایسی لواندے نے کوئی اپنے پلازیاں چلواندہ ہے کوئی کتے لواندہ ہے تے نالو نو کی گال کیسی میں کہا جی اہاں تیرے کارن اٹھنڈا کرنا ہے تے اللہ تُو ساڑھے واس دے جی حنم دی آگن اٹھنڈا کرنا ہے اس واسے میرے بھائیوں میوس نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالی ربانی صاحب دیاں پائی افضل صاحب دیاں اور انہ دے تمام روخ و رفاقہ دیاں یہ دین دے معاملات چلنا میں انتا قبول فرما میں قرآن پاک دی چوتھے پارچوے قید پڑی اوہ پترو اوہ بچے ہو اوہ تُس ہی گلہ نہ کرو تو اگے آئی ہو میرے پتر اگے آئی ہو گلہ نہیں کرنی ہم پیانو یہ آیت پتہ کدوں نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں دے ادارے دے اگونی گزر رہے ہیں تو یہودیاں دا ایک آلی اندر واز کر رہے ہیں درست دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں مسلمانہ دا راب فقیرے اسی گھنیاں یہ آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کانے چپے گئے ہیں تو انہوں نے بھی اکھیا کہ یہودی بہت بڑے جمعنے میک اللہ مہنہ بڑے دلیر بڑے بہادر بڑے شجاہ سن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجمینو پھلانگ دے ہوئے اگے گئے تے جا کے یہودی عالم دے مو تے چپیڑ ماری چنگی راکھتے جتو چپیڑ ماری یہودیاں نے پھار لیا کوئی یوں نہ گال نہ کی تھی سارے کٹھے ہو کے آمینہ دلال کو آگے کہنے لگے جی تھوڑے یار ابو بکر نے ساڑے عالم نو تھپڑ مارے اے گل اچھی نہیں اسی ہوتا بدلہ لینا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق نو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کیوں بہی تھپڑ مارے کہنے لگے جی بلکل مارے پر انہ دے عالم نے اے گل کہیے کہ مسلمانہ دا راب فقیر ایسی گھنیا تے راب دی توہین محبوب جی منو برداش نہیں ہوئی پھئے ہوئے ابو بکر تے او دے کننچ اللہ دی توہین دے الفاظ پہ جان دے پھر وہ چپ کر کے گدر جائے یہ نہیں ہو سکتا میں تھپڑے نو اس وجہ تو مارے ہے یہودی سارے مکر گئے عالم بھی مکر گیا گئے اے گالہ ہاں کئی نہیں گالہ دی سمجھا رہے ہیں اے گالہ ساں آکھی نہیں سارے یہودی کٹھے ہوگے اے گالہ کین لگے یہ دی آئی کو ذرا تھوڑی جی بات در سارے یہودی کٹھے ہوگے اے گالہ کین لگے بھی آساں اے گالہ کی ساڑھے عالم نے اے گالہ کین نہیں سیرے تو ہی مکر گئے تے جگہ نے پی رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے ابو بکر یا اپنا گعہ پیش کر یا تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا کیونکہ عدالت محمد ہی ہے نا صل اللہ علیہ وسلم یہ پاکستان دی عدالت نہ تھوڑیاں نے جی بندہ مرجند ہے مقدمہ کرنا لگ بھی مرجند طریقہ پھر بھی پہنڈی ہیں پاکستان دی عدلیہ دا ہے یہ آلے نا اگر عدلیہ پاکستان دی ٹھیک ہو جائے تے انہیں جرم پاکستان چہون ہی نہ نبی علیہ السلام فرمان دینے ابو بکر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا یا کوئی گعہ پیش کر محبوب جی گعہ تے ہوتے ہے ہی کوئی نہیں سی میں کل لئی سا کوئی بندہ میرے نال نہیں سی تے میں کڑا گعہ پیش کر آ فرمایا پھر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جاؤ تے ارشان دے رب نو جلال آجان دے فرمایا میرے جبریل اگر صدیق دی گوائی میں نہ دیتی تے قیامت تک صدیق صدیق ہی نہیں رہ گا اگر صدیق دی گوائی میں نہ دماؤں تے صدیق دی صداقہ چا فرق ہوندہ ہے تے میں کیا صدیق دے کرانے والے ہو تو آڈیاں عظمتاں تے شانہ تو بھی قربان جاماں پہنگ دے نے ابو بکر صدیق نو پہنگ دے نے ماہ ایشان نو تے جنہ دی صفائی دی گوائی دی واری آئی نبی یوسف تے الزام لگ گئے تے اونا دی صفائی دے اندر دودھ پیندہ بچا بولے ہے میرے بھائی جرائید ولی تے الزام لگ گئے تے صفائی تے دودھ پیندہ بچا بولے ہے بیبی مریم تے الزام آیا ہے تے دودھ پیندہ اما اے شادی واری آئی ارش تو رب سچا بولے اتنا بڑا عظیم قرآن ہے فرمایا جبریل ہو نہیں جاؤ تے جا کے کہہ دے اولا قد سمی اللہ قول اللذین قالو ان اللہ فکیر ونہن اغنیاء سنکتب ما قالو وقت لہم الانبیاء بغیر حکم ونکو لزوک ازاب الحریق فرمایا میرے مہبو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آرشاندہ رب کہرے اللہ قد سمی اللہ قول اللذین جتے گال بڑی اہم ہوئے او تھے لام تقیدہ ہوں دہتے قد تقیدہ ہوں دہتے قد تقیدہ ہوں دہا کہتے اللہ فرما دینے لقد جاکم رسول من انفوزکم عزیزون علیہم حریصون علیکم بالمؤمنین روح الرحیم کہتے اللہ فرما دینے لقد رضی اللہ رضی اللہ عن المؤمنین محلقین محلقین جدو اے نانے کے عزیزون علیہ محلقین محلقین صدیق دی صداقت دے تذکرے کردے رہنگ اے میرا ابو بکر رضی اللہ تعالی جدی صداقت دی گوائی عرش تو رب دے رہے اور ابو بکر ایسی شخصیت جن نے گمرائی دے دورچوی شرک نہیں کی تھا جن نے گمرائی دے دورچوی شراب نہیں پیتی جوا نہیں کھیلیا بدکاری نہیں کی تھی اور ظالمہ اس صدیق نے ماز اللہ لیاد بللہ کفردہ فتوالہ میں حرام دی اللہ اینا دیا زبانہ جو کیڑے پا دے جڑے نبی دے سے آبانو پہنخ دے نے اچھی کہو آمین آمین اللہ تو قادر نہیں پیغمبر دے پاک باز نبی دے یار نے جنن رب نے آسمان تو تھلے چانگ کے کیا سی اے ملو بیماش تم قد غفر تو لکم اے بدریوں آج تو بات تسی جیویں دے مرضی عمل کرو میں رب نے تو انہوں معاف گھر شڑے انہا بدریوں چھے میرا ابو بکر بھی ہے بول دے نہیں بدریوں چھے تو انہوں پتہ ہے بدری سے آبی اے نا دا اشرہ مبشرہ تو بعد نمبر بدریوں دے ایک بدری پھر حضرت علی نے پیجی ہے حضرت اسود ابو مرشد نے پیجی ہے جاؤ بھی رکا لیا گیا ہو روزہ خواہ کے کی جگہ ہوتھے بی بی ملے گی حضرت علی اندہ نے جدو اسی پہنچ نے آہ اسے بی بی نے ایک قدم پیجے پایا بی بی رکا دے انہیں سمان گئے رکھ 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 جہان گلت ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان گلت نہیں ہو سکتا اللہ اللہ بی بی تیرے کپڑے اتار کے میں تلاشی لماں گا حضرت علی کہیں دے نے بی بی آن دی پران اموم کرو کی تا انہیں رکھ کٹ کے سیرد دے والا دیا میڈیاں جو دیتا بس نوی دیم درے رکا پہنچ دے سیاب جو قرآن مجم ہے بعض سیاب انہیں حضرت حاطب بن ابی بلت مرت ہو گیا کجان دن منافق ہو گیا اللہ 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 حضرت حاطب بن ابی بلت اٹھ پہ کہن محبوب جی کوئی فیصلہ سادر کرن تو پہلے میری گل سن لو نہ میں مرت محب بچا کہ میں رکا لکھ بیٹھا نہ مرت دو یا نہ مناف حضرت عمر نے تلوار میان چو کڑ لئی عمر آمد نے محبوب جی کوئی گل نہ من آج پر اشارہ کرو گرد نے دی ہوئے گی تھوڑے پہر آقا برم دے عمر چپ کر جا حاطم بن ابی بلتا بدری سے آفی ہے بدری آنو رب نے آسمان تو چانکے گیا سی جو دے مرضی عمل کرو میں تو آنو قیامت تک مہام کر چھڑے ہے جنہ سدار رحمان نہ دے سدار محمد کی دے سکتے نال عمر چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ تو اٹھے وڈے فیصلے نہیں کری چھوٹیاں چھوٹیاں گلتیاں تے یار یا نہ چھڑے کرو یار نے پہن دی مرن جی مک گیا جی لن لہی دا دے نی سن مک نائی بول دے نہیں چھوٹیاں مار سج نائی کھو لو کئی واری ہو جان دی یار یار آن دے گلے نہیں کر دے حسل پری جنا دی میرا صدیق بدری چھوئے میرا صدیق اشرام بشر چھوئے جنا دے نام لے لے کہ نبی نے جنت دے ٹگر دی میرا صدیق حدیب یا وال چھوئے نبی اپنے کاردی چاہد دیواری جو بار ہوئے صدیق نال نہ ہوئے کوئی جگہ پیش کر پوری سندگی حضرت ابو بکر نبی دے سجے رہنے حضرت عمر پیغمبر دے خبے رہنے جو حضرت عمر دنیا آپ ایک دن آئے مسئل نبی دے اندر سجے ابو بکر خبے عمر نے آپ نے دعا دے آفتان کر کی کی آزی حاقا ذنب اس یوم القیام قیام دے نسیے میں اٹھائے جا مانگے دے آقا فرماؤ دے انا و ابو بکر و عمر خلق نام تربت واحد او نوکو مہت ابو بکر عمر ایک کوئی مٹی چھو پیدا ہوئے ہاں و فی ہانو دفانو ایک کوئی مٹی چھ دفنائے جا مانگے دے او مٹی کی تھو لئی اے لوریو او چونگی والے او مٹی کی تھو لئی ماں بینا بیتی و ممبر روزت میرے آزل جنہ میرے اللہ نے مٹی جنت دے ٹکرے چھ لئی ہائی ہائی جنت دا ٹکرا کیڑا میری ماں شادہ خج رہ کاند ہاں کتھو کتھو کڑے گا ابو بکر عمر جت بندہ مٹی ہوندی اتھ بندہ دفن ہوند جت مٹی لائے اللہ جسم بنا دے نا وجود اس سے ہی جگہ دے بندہ دفن ہوند تو میں کیا لامہ ساندی مٹی وے خور ابنے کی تھو لائی امام مالک رحم اللہ دے کول ہوتے حضرت عثمان دے قدم آچ کتھو رحم مٹی لائی حضرت اللہ ساندی لوگ کی زندہ نہیں جان دے ساندے فوت ہوگئے بھی ہوتے دفن ہوند بول دے جنادہ مز نوی چھ کبر چکنہ اتارے حضرت اللہ صاحب حرم امام نے تو باب مولانا عبد شکور صاحب فرمان لگے عثان میں صرف پاکستان لوگ رون دے منو نہیں پتا حرم امام بھی رون حس واسط اللہ نے ابو بکر عمر جگا کتھے دیتی نبی دے نال کتھے دیتی جنت دے ٹکرے دے ویچ اور جگا بھی ایسی جدے اتے آج بھی ستر ہزار فریستہ بلا ناغ اللہ دیا رحمت لے کے نازل ہو رہے اور قیامت تا کے نہ نازل ہونے جگا دے پی رب حبیب علی السلام فرمان دے اللہ اکبر ایک دن آقا اہد تے کھڑے نے اہد پار دے اہد نے خوشی نہیں شروع کر دیتا تے آقا ورمان دے اصبت یا اہد اہد ٹھہر جا تینو نہیں پتا علی کا نبی و شدیق و شہیدان تینو نہیں پتا تیر تے ایک نبی کھڑے شدیق کھڑے تے دو شہید کھڑے میں ایک میرا عمر دجا میرا عثمان ہے کوئی جگہ بکھاؤ جدو حضرت عمر دنیا تو شہید ہوئے نہیں نا فور حضرت عبداللہ بن مسعود قید رضی اللہ تعالی آن دے میرے خندے تیان کے نا ایک بندے نے آتھ رکھ رکھ میں تو میں پیچھے مور کے وے کیا دے حضرت علی نے رضی اللہ تعالی میں اکثر بیستر نبی پاک دی زبان تو سننا میت ابو بکر او جگہ دے گئے میت ابو بکر فلا صلاح قران گئے میت ابو بکر اتھے کھڑے سا میت ابو بکر اتھے بیٹے سا نبی ابو بکر دا مانا کی ابو بکر کنو اندر ابو بکر اندر نیکی اندر باپ بکر عربی تے اندر نیکی اندر کیا جاند ابو بکر نیکی اندر باپ یعنی او نیکی نیکی نہیں جیڑی ابو بکر صدیق جو موجود نہیں انہیں دی بیان دلیل صحیح مسلم دی رویہ تے کمال درج سیاہ بانا مسئل نبی فول او اندر تک سیاہ بادا اجتبال کہا فرمان دینے من من کم اليوم سائے من کون آج جن نفلی روزہ رکھ آئے تے پورے مج میں چو میرا کلا بکر ہی کھڑا ہون دا آئے اللہ رسول میں رکھ آئے آقا فرمان دینے فمن تبیہ من کم اليوم جنازت کون جن کسے مومن دا جنازہ پڑے ہے میرے صدیق کھڑے ہو کے آن دینے سونے ہم پڑے آئے آقا فرمان دینے فمن آدہ من کم اليوم مریض کون جن نے کسے بیمار دی تمار داری کیتی کل ابو بکر کھڑے ہو کے آن دینے اللہ رسول میں کی تی آقا فرمان دینے فمن کون جن کسے مسکین کھانا کھلایا ابو بکر آن دینے اللہ رسول میں کھلایا کل لئی صدیق اٹھ دینے پوری مسے نب بی جو تک گون جواب کیا صدیق چار کم توں کر کے آئے جنت دا سبحان شہی بخاری دی رویت آقا فرمان دینے قیامت دنوں اے گا جڑا نماز بہت پڑ دیں انہو دویا باب سلات را آواز پہ گی نماز پڑن والے آج نماز دے دروازے را داخل ہو جاؤ جڑا نفلی روزے بھی رکھ دیں انہو قیامت دیں آواز باب ریان را پہ گی جڑا جہاد کر دیں انہو قیامت دیں آواز باب الجہاد را پہ گی آئیے میں آگے چلا جڑا دنیا دے اندر بہت آمال دیں باب سدق را آواز پہ گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمان دینے محبوب جی کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہوئے گا جنہو جنت دے اٹھا درواز چو آواز پہنگی آقا ورمان دینے وانت من ہم ابو بکر جنہو اٹھا درواز چو پکار جانے انہ چو تم ہی ہوئیں گا سبحان اللہ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ ایک حدیث ہوں دی عربیدی کتاب المنتظم فی تریخ الملوکی والعمم کہ آمد جنت جنت جو ٹوڑ جانگے درواز چو بار کھلو کے محلہ تو بار کہ مرحبن مرحبن الینا 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 ساڑھے واللہ ساڑھے کارہ حضرت ساڑھے اللہ ابو بکر اللہ سور یہ کون بند ہے کڑا خوش قسمت ہے جنہ جنت نواب آواز ہمار انگے ساڑھے کارہ ہو ساڑھے کارہ ہو ساڑھے فرمایا ابو بکر تو ہی ہوئیں گا جنہ جنت نواب بھی خاش کرن گے صدیق ساڑھے کارہ ہے ظالم و شرم نہیں جی ہون دی صدیق نو تبرہ کر دیا صدیق دے خلاف بکواس کر دیا اس ملک دے اندر ایک قانون بڑھنا چاہی دا جنہ نبی دے ساڑھا گھالی دے تبرہ کر دے چوک چھ فانسی دے لڑکا آج ساڑی دا منصب بڑا بڑا چھوٹا منصب نہیں کہ آقا نے فرمایا کہ مندے نو عمر نو دی عبادت ایک پڑھ دے میرے سیابی دا میرے چہرے دے کھڑے کھڑے دیکھنا ایک پڑھ دے یعنی اوہ دی عمر نو دی عبادت میرے سیابی دے ایک نظار دا مقابلہ نہیں کر سکتی سیابی یہ ایمین بند جس طرح قیامت تک نو نبی کوئی اور اگے آئیے دنیا دا پہلا شہابی اس روح زمین تے کون ابو بکر پہلا شہابی اور پھر اگے چار پشتہ ابو بکر دیا شہابی نے باب شہابی ابو کوحافہ ابو بکر شہابی ابو بکر دا بیٹا شہابی ابو بکر دا نواص عبداللہ بن زبیر سے ابی نواص سے ابی بیٹیا سے ابیاں چار پشتہ ابو بکر دیا سے ابی نے اس شرف کسے سے ابی نے نہیں ملیا اور قرآن تے اندر جدی صحابی دا اعلان کیتا گیا او بھی واحد میرا ابو بکر جدی صحابی دا قرآن چے اعلان کیتا اِذ یقول لسواہ بے ہی کسے سے عبیدی سے عبید دا اعلان اللہ نے قرآن چے نہیں کیتا ابو بکر کوئی معمولی شخصیت نہیں جدے خلاف مقواس کیتا جاند اللہ اِنہ نوح حدایت نصیب فرمائے اگے آئیے حضرت ابو کو حافہ جڑے سنہ ابو بکر بات بات اونا دینا بوت پیس مابد کھانے چا ابو بکر نے لے کہا پتر میدر دنگرہ واس کوئی چارا چورا لے تو اینا بوتا دی عبادت کر لے حضرت ابو بکر بوت خانے جو بڑے نا بے بڑے بڑے حلوے کھانے رکھے بوتا آگیا حضرت ابو بکر آگیا اللہ خاندے کیا ہو نہیں انہا آج کال مولوی نے کہا آب کھاؤ نہ دی نہ بول دی فرمائے اللہ تا خاندے کیا ہو نہیں کوئی جواب نہیں ابو بکر اندر نے میں کھان روٹی کھوا دے پھر بھی جواب نہیں ابو بکر اندر میرے کپڑے پھٹے نہیں کپڑے ہی دے جواب نہیں آ گصہ آ یا جیب تو ہی خدا آ یار نہ تسی کھان دے ہو نہ پین دے ہو نہ کھوان دے ہو نہ کپڑے پہنا دے چپ کر گھلو رہے ہو پھڑ کے نا سیر لہ 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 جدو اب بیر ہی آئے نا بھار ہو گئے کیا پتہ نا وڑا اجڑے ہے جو نبی عبر نے کی تحسی پتر ہے کی نیر بھار اب بھار جی کپڑے منگی نہیں دیتی میں کھانے پہر کھانے کیا اب بھار جی منو گسا یا منو مار رہا فرمایا پتر بڑے پلے مانس نے کسے نو کج آن دے ہی نہیں یہ بڑے سی دینے گئے نو کج نہیں آن اب بگراندین اب جی جی اپنا دفاع نہیں کر سکتے اتھو اڈا دفاع کی میں کرن گئے کار لے گئے اپنی بیوی امہ خیر نوا دینے تیرے پتر میں کی نیر مار رہا توڑ دیتی امہ خیر گیا دیئے اب اب تنال الفاظ کہے مولانا دعود راض نے سعی بخاری دے اندر فضائل ابو بکر بنے آدھے حاش یہ چاہ دی ساندھی یہ الفاظ کی نے فرمایا ابو کو حاف انہو ابو بکر نو کج نہ کہیں جدنے پیدا ہونا سی آواز آئی سی ام خیر میں تنہو پتر لگا دین جدہ فرشا تے نام صدیق رکھے اے فرشا تے نام اتیق رکھے یعنی عرشا والے ابو بکر نو صدیق آن دین تے صدیق کنو آن دین صدیق صادق دا مانا سچا ہوتا ہے اگلی یاد رکھتا صدیق انہو انہو جدہ کردار دا بھی سچا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جیل چھ پیغام گیا سی نا تو انہا کی کیا مصر تھی عورتہ میرے بارج پہلو پاک دامنی تھی گوائی دین پھر آوا گا تو انہا کی کیا یوسف ایوہ صدیق یوسف تو کردار دا بھی سچا گفتار دا بھی سچا صدیق اے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارج آئے وَدْقُرْفِ الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صدیقا اِبْرَاهِيم صدیق سن کیوں میرے خلیل نے رب نہ وفا کیتی صدیق بن گئے اِبْرَاهِيم تو صدیق بن گئے میرے ابو بکر نے مصطفیٰ نہ وفا کیتی صدیق بن گئے سوحان ابو بکر میں تیریاں عظمتان تو لکھوار قربان جامان نبی دی زندگی دے کنے سفر دو تاریخی دو سفر نبی علیہ السلام جدو میں بار جاندے یا بیمار اندے تکیہ اندے امامت کون کرائے ابو بکر نبی دی زندگی کنیہ نماز پڑھائی ستارہ آقا دی زندگی نبی دے مسلط ابو بکر نے ستارہ نماز پڑھائی بلکہ آقا بیمار ہوئے فرماندے نے مرو ابا بکر فلی سلی بن ناس حضرت امام بخاری نے دی صحیح بخاری ستائی دفعہ دی اے یدی ابو بکر نبی دی نماز پڑھائے امام جی آشا فرماندے ابا جی دی بڑھا ہی نرم امام امر نبی دی نماز پڑھائے فرمائے آشا میں نہیں کہہ رہے آ ار اجدہ رب تو ڈریکٹ کہہ رہے ہے میرے رب نو میرے مسلط صدیق تو علاوہ دجہ بارہ ہی نہیں کھاندہ بلکہ سنن نبی دعود کتاب سنن حدیث نمبر چھالیس سٹھ اور کارٹ آقا بیمار ہوئے ملال نے ازان کہیے ملال کھرکی ناندے صلاح صلاح اللہ رسول نماز دا ٹیم ہو گیا ہے فرما کہ اسے آپ بھی نماز پڑھائے بلال آئے پوری مسجد نظر مار اسی دیگ نظر نہ آئے اب حضرت عمر نے پھڑ کے مسلط کھڑا کر دیتا ہے تکبیر اندھی ہے حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر آواز تک حجرج گئی عمر تک ہی توڑتے آواز ہو چاہی نبی علیہ السلام آگئے آن کے اندھی احسنہ جیڑی باری کھول دی سی مسجد نووی جیڑی باری کھول دی سی مسجد نووی دیو او دی نال کھل ہو گئے اندھی نا لالا نئی نئی اینا صدیق میرا صدیق کتے عمر نماز پڑھا رہے نماز مکمل ہوئی سی ابو بکر آگئے سی ابو بکر نو دست تیرے معاملے جا واقعہ پیش ہے سی حجرہ ایش جگ فرمایا ابنو ابھی کحافہ کتے گئے اللہ رسول ایس مدین دوبار گیا نماز پڑھی فرمایا نہیں فرمایا سی ابو کٹھا کرلو نماز دوبارہ پڑھا دی اللہ رسول نماز نے عمر نے پڑھا دی تی پر صدیق تو دوبارہ پڑھا تی تیری فرضی ہو جائے گی اون والی امت دسنا چانا میرے تو بعد میرے مسلد وارث میرا صدیق ہے رضی اللہ تعالی انہو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ آئے توجہ ہے نا زندگی دے سفر دون ایک میراج دا تے کہ ہجرت دا باقی بے شمار سفر میراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے ہون میراج دے سفر دا ساتھی جبریل آب دے دروازے تے چل کے آئے تے فرمایا ہجرت دے سفر دے ساتھی دے کارتو سا آپ چل کے جانا ہے صدیق نے تو آڈے کار نہیں ہونا نبی علیہ سلام چل کے گئے ابو بکر دے کار دروازہ کر گئے جبریل صدرت المنتحات ساتھ چھٹ گیا ہے یہ میں سمجھو جبریل موڑ تک گیا ہے صدیق توڑ تک چنال خیبر چنال خنیم چنال تبوک چنال آج کبر چوی نال جنہ چوی نبی دے قرآن چوی نبی نال مین نبی ہین و صدی کی محبوب دے پہلے یار دا تے نشان سنے دا ہاں ایک پھل سائی دے گل زار دا خوش بو ور تے دا ہاں ہے لکب صدیق عطی کے از لات و سائی دا رفی کے تاک نظر ونج در بار دا ستا کول و خی دا ہاں رلے روزیں باہر آنا آسا کو سرت مل بینا ہوسی کول محل دل دار دا دوری مول نہ سیندہ ہاں گال بڑی باکمال قیامت نو ابو بکر آنگے اللہ دا گسہ تھنڈا ہو جائے گا جدو صدیق نو راب بکھنگے اللہ کی کہنگے میرے فریش فریش ہو نا عمل شدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو کیوں ریہ دین تو سب کجوار دا آج کرز لہی دا ہاں سبحان اللہ آقا علی اسلام چل کے دروازہ کھڑکا ہے اندر آواز ایک آن فرمایا میں محمد صلی اللہ سلی آقا اندر تشریف لیا نبی اسلام اندر داخل ہو اندر ابو بکر تھوڑا جا علیدہ ہوتے ہو تیرنا کوئی خاص گال کرنی میں ابو بکر کی اندر محبوب جی میرے بچیاں چی بیک کرو مار جان گے تیرا رہازہ اور نہیں کرنی سبحان انہ ہجرت والے دن دی گل کر ایک بندہ آندا جی نبی بستر تی علی ستینہ ہجرت دے دینا میں کہا پھر بستر پاک تی علی بی سون اللہ پاک ہی ہویا میں کہ بلکل ٹھیک علی نبی بستر تی سون جائے بستر بستر پاک بستر کیوں پاک تی نبی ستینہ جس بستر تی نبی سون جائے بستر پاک تی علی سون جائے علی پاک تی جی گوچ بستر وارا خود سون جائے بول دے نہیں ہو پاک نہیں بولو دے سہی کاری یار شدی کتی آری ساڑی ادلان تو اے یار جیڑیاں جوڑیاں اللہ نے جوڑیاں ان کو توڑ سکتا بولو دے سہی توڑ سکتا نہیں توڑ سکتا پہلو رب نے کٹھے سوا چھٹے پٹ پٹ کے مر جائے گا جی نبی نودی کشتی جب آگے ہو جنتی نجد نبی دے روزہ ہی سو گئے خودہ نے بارش کرنے پیٹ پیٹ کے مر جائے گا وزیر ارشان تے ہے ندو وزیر فرشان تے ہے ندو دو نبی 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 روزہ 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 جائے ساڑی ازلان توئے یاری ہجرت دی منزل باری ساڑی ازلان توئے یاری میری حاضر آقا جانے جد جان کرا قربانے میڈے وسوچ نہیں امکاری ساڑی ازلان توئے یاری اللہ اکبر قبیرہ کمال بڑی کمال دی باتے تیرا پار صدیق اٹھاوے تین کوئی تکلیف نہ آوے تین میل دی چڑ سنچاڑی ساڑی ازلان توئے یاری کیوں سج گئے پیرن تیرے ہنکس لئی کندے میرے تیری بن جواں اسواری ساڑی ازلان توئے یاری ہر مشکل سرت چاسا میں لگیاں توڑ نباسا میں صدقے لکھ لکھواری ساڑی ازلان توئے یاری گل بڑی باکمالتے بے مثال کی پسروری کرے بیانے پیادہ صدا خود قرآن صدق دیکار گزاری ساڑی ازلان توئے یاری اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ